ہیلو فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ساجد رانہ آپ کو پیجنز لورز چینل میں ویلکم کرتا ہوں فرنڈز اگر آپ نے مارا چینل ابھی سبسکرائب نہیں کی ابھی تک تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے جلدی سے تاکہ آپ تک ہماری جاوہ لیٹس ویڈیو جاوہ پہنچتی رہا کریں تو دوست فرنڈز سبسکرائب کر لیں جلدی سے اچھا جی ہو گیا سبسکرائب چلیں آپ کا بہت شکریہ آج ہم نے بات کرنی ہے کبوتروں کی پرپٹائی کی جاوہ ہماری جاوہ اپیسوڈ جاری ہے تو آج ہم نے بات کرنی ہے کہ پرپٹائی کے دران جاوہ کبوتروں کو کیا خوراہ کیا دینی ہے ناشتے میں تو ہم نے کبوتروں کو بھورے دینے ہے دیسی گھی کے تو دیسی گھی نہیں آپ جیوز کر سکتے آپ کے پاس اتنے رسورسز نہیں ہیں تو پھر آپ جاوہ کوئی بھی کوکنگ آئل اچھا سا لے لیں اس کے آپ جاوہ دس سے بارہ دن جاوہ میکسنم پندرہ دن آپ نے کبوتروں کو ناشتے میں جاوہ بھورے دینے ہیں کنگ آئل کے دیلیں ڈیسی گھی کے دیلیں اگر آپ جاوہ آپ کے باس بہت زیادہ پیسے ہے تو پھر آپ جاوہ خمیرہ جات دی بھوروں میں روٹی میں شامل کر کے وہ جاوہ روٹی کبوتروں کو اس کے جاوہ بھورے یوز کر سکتے ہیں تو آج اب ہم نے بات کرنی ہے کہ لنچ میں ناشتے میں تو ہو گیا بھورے ہم نے دینے ہیں اور لنچ میں ہم نے کبوتروں کو کیا خوراک دینی ہے تو اس کے لیے دوستو آپ کے وہی میں بات کروں گا دوبارہ پھر سے کہ آپ کے جاوو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ایکسپینڈیچر پہ ٹھیک ہے آپ کے پاس جاوو اگر آپ فوڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ جاوو جتنا چاہیں دانا جاوو اسمال جاوو اپنی جیب خرچ میں آپ اگر آپ کے پاس جیب خرچ ہے رسورسز ہیں آپ کے پاس تو پھر جاوو آپ جتنا دانے میں جاوو مکس دانا ہم نے یوز کرنا ہے اس میں جاوو بہت سی چیزیں ہم شامل کر سکتے ہیں تو چلیں جی جو میں یوز کر رہا ہوں وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے جاوو ایک کٹوری جاوو گندم کی لئے لینی ہے ٹھیک ہے ایک کٹوری ایک کٹوری گندم کی ہم نے ڈال لی اس کے بعد جاوو آپ نے جاوو سرسوں نہیں کرو سمی بیٹا سرسوں کی میں جاوو اس میں ڈال رہا ہوں ایک مٹھی ہو گی اور دو مٹھی سرسوں کی میں نے ڈال دی سرسوں آپ نے جاوو اپرپٹائی سے کم دو ویک کے بعد یہ ا waitsمال کروانا شروع کرنی ہے اس کے بعد آپ نے یہ بری چنے ہیں تو یہ آپ نے جاوو ایک مٹھی اور دو مٹھی جاوو یہ آپ نے شامل کر لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جاوو باجرہ ہے باجرہ سمی بیٹا نہیں کرو باجرہ آپ نے یہ آپ نے دو مٹھی جاوو باجرہ شامل کر لیں ایک بات کا اپنے خاص کیل رکھنا ہے کہ جب آپ نے باجرہ بزار سے لے کر آنا ہے تو اس کو اپنے لا کے دھونا ہے گھر میں ٹھیک ہے اس کو لازمی دھویں دھو کر جا وہ دوب میں خوش کر لیں اور اس کے بعد جا وہ یوز کریں کہیں اگر ایسا ہو گیا کہ آپ کے ہاتھ جا وہ سپری والا باجرہ یا میڈیسن والا باجرہ آپ کے ہاتھ آ گیا آپ کو مل گیا اور آپ نے ویسے کبوتروں کو یوز کروا دیا تو پھر آپ کے کبوتریں جا وہ ضائع ہو جائیں گے اور اس کے بعد جا وہ مکہی ہے یہ آپ نے دو مٹھی جا وہ مکہی شامل کر لینی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے دو مٹھی جا وہ مکہی شامل کر دی اب دوستو اس میں آپ جا وہ جوار بھی اسمال کر سکتے ہیں سن فلور جا وہ سورج مٹھی کے بیج بھی اسمال کر سکتے ہیں لسی بھی آپ اسمال کر سکتے ہیں یعنی کہ ڈیبینڈ کرتا ہے آپ کے جیب پہ ٹھیک ہے آپ اگر آپ فورڈ کر سکتے ہیں تو آپ جتنا جائے اس میں دانا جا وہ مکس کر سکتے ہیں تو بھائی میں تو یہی اسمال کر رہتا ہوں زیادہ میں فورڈ نہیں کر سکتا سیدھی سی بات ہے تو میں نے دوستو اکیلی گندم اور جا وہ نا سرسو پہ بھی کبوتروں کو جا وہ مولٹنگ پریڈ میں اکثر شکاریوں کو دیکھا ہے اسمال کرتے ہوئے اور ماشاءاللہ ان کے کبوتروں کے پر بھی صحیح نکلتے ہیں تو پھر وہی بات آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس سپینڈیچر پہ یعنی کہ آپ کے پاس جا وہ پیسہ گھت رہے ہیں ٹھیک ہے زیادہ پیسے آپ کے پاس تو پھر زیادہ چیزیں اشیاں شامل کر لیں ان میں تو یہ جو میں نے جو دانہ تیار کیا ہے یہ کمز کمز پچیس سے تیس کبوتروں کا دانہ ہے ٹھیک ہے یہ اپنے لنچ میں یہ دینا ہے تو اس سے کبوتروں کی صحیح فٹ رہے گی صحیح مند رہیں گے مشنومہ ان کی بہتر ہوگی ان کے پر جا وہ اچھی نکلیں گے یعنی کہ جو سرسو کے اسمال سے کبوتروں کے پروں میں چمک آتی ہے ٹھیک ہے اور ان کے پروں میں ملائم ملائمیت آتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ان کے پر جا وہ ملائم نکلت بہتر ہے یہ آپ نے لنچ میں دینا ہے نہیں کرو زمین بیٹا نہیں کرو تو یہ آپ نہیں جاو کی بہتروں کو لنچ میں دینا ہے اور ساتھ میں پانی میں آپ نے جاو کی بہتروں کو ٹرائی مٹ اپ ہوت سیروپ دینا ہے پانی میں اور جاو دانہ پندرہ سے بیس منٹ جب کبوتر کھا لیں پندرہ سے بیس منٹ دنس ہیںید میکس مام Techn пальم 13 میرہم میکسما مامرت عنہ اس کا بات آپ نے دانہ اٹھاؤ لینا ہے یعنی کہ کبوتر کو سمال پڑھا نہیں رہنے دینا ہے اس سے اگر آپ پڑھا رہنے آپ کو بدونے اس celebration کو شیریعت میں حیرت اسülبیorgt کو ہوگی پانیوں کو کا دینجا اور پانی کا پانی کہیں ۔ تو دینجا اور پانی سکنے کے بعد آپ کو دینجا کو پانی کو اپنے دوستوںin employed آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں ہمارے چینل کو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا آپ کا بہت شکریہ آپ کو بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا حام شوک سجد آنا اللہ حافظ